زندگی بہت مقتصر ہے سمجھ جاتے ہیں تے اگذر جاتی ہے دل میں کوئی بات نہ رکھیں نہ جگرے طویل ہونے دیں ماف کر دیں کیونکہ مافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کچھ رہیں اللہ ہمارے معاملات میں آسانگیاں پیدا فرمائیں آمین کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا جو پرائے کر سامنے والی کی چلاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لئے کہاں تک جا سکتا ہے کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے جگروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں کسی کے جذبات کو دن تک جوٹ نہ پہنچا کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو کسی کو اتنا ہی زلیل کرنا چاہیے جتنا آپ کل کو اپنی زلالت سہے سکو کیونکہ انسان جو بھی کرتا ہے ایک دن وہ سب پلٹ کر اس پر واپس ضرور آتا ہے نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر آجزے اور انکلسی سے پیش آئیں گے لیکن کم نسل اور نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تو قبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت پر اتر جائے گا بے نسلی لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتن ہی تکلیف دیں گے جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھر پڑاتے ہیں خاندانی بازوں کے اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا ذلت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی زندگی ایک کھیل ہے جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے رابطے ختم ہو جائیں جسے ٹوٹ جائیں تو بھی محبتوں کو پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس طرح یادیں حافظے پر قابض رہتی ہیں اسی طرح محبت بھی دل سے دستبردار نہیں ہوتی زندگی تھی لمبی بھی نہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ گزار دیں جہاں آپ کو سارا وقت اپنے کاموں کی صفائی دیتے ہی گزر جائے آپ سے محبت رکھنے والا آپ میں خیر ہی خیر دیکھے گا باقی لوگوں کو آپ راضی کرنے میں ہمیشہ ناکام رہیں گے راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے راستے کیا کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں دیا رہے کہ کوئی روٹھی ہوئی خموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں دوسروں کو گرانے کے شکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن سبق پھر بھی ہانسی نہیں کرتے ہیں سام کو ساری عمر شہایت چھٹائیں تو ابھی وہ زہر توکنا نہیں چھوڑتا اسی طرح کچھ لوگوں پر جاہے کتنا ہی گھلوس لوٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے کیونکہ فطرت کبھی بدلنے نہیں دیتی